اسلام علیکم میں ہوں وسمہ ستار آپ دیکھ رہے ہیں موسم کا خبرنامہ آسٹریہ کے ایپس میں برفانی تودے گرنے سے کم از کم چھے افراد ہلاک پاکستان میں حالیہ غیر معمولی بارشوں کے باعث نظام زندگی مفلوج افغانستان میں منگل سے جمعیرات کے دوران بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان جبکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں اگلے چند روز کے دوران موسم خوشکی رہے گا پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں منگل رات سے جمعے کے دوران تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کی پیش گئی آسٹریہ کے ایپس میں دو الگ الگ برفانی تودے گرنے سے کم از کم چھے افراد ہلاک ہو گئے اس علاقے میں گزشتہ کچھ دنوں سے تیز آندھی اور شدید برباری ہو رہی تھی جو برفانی تودے گرنے کا سبب بنی جنوب مغربی آسٹریہ میں ایک زیرے تربیت پولیس آفیسر اس وقت ہلاک ہوا جب وہ ایک اور برفانی تودے کی زد میں آ گیا حالیہ غیر معمولی بارشوں کے باعث خیبر پختونخواہ میں سترہ جبکہ بلوچستان میں تین افراد ہلاک ہو گئے پچاس سے زائد مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا بلائی لاکوں میں دو سر ڈھائی فیڈ برباری ریکارڈ کی گئی ازاد کشمی میں بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی وادی نیلم شانگلا مری نتیا گلی ایوبیا میں شدید برباری سے رابطہ سڑکے بند ہو گئیں افغانستان کے مختلف صوبوں میں منگل سے زمیرات کے دوران بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے جبکہ متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب میں موسم معمول کے مطابق خوشک رہے گا اس دوران مکہ میں کم سے کم درجہ حرارت 20 سے 22، مدینہ 18 سے 20، دوہا اور دوبئی 15 سے 17، ریاض 10 سے 12 جبکہ قابل میں درجہ حرارت 0 سے منفی 2 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے پاکستان میں بس جمعے کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبہ پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلدستان میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کے نئے سلسلے کی پیش گئی جبکہ شمالی بلوچستان اور بلائی سندھ میں منگل شام سے جمعے رات کے دوران تیز ہواں اور کرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بدھ اور جمعے رات کو موسیدہر بارش کے باعث مالاکرن، دیر، سوات، ہزارہ، کشمیر، کوئٹہ، یوب، پشین، ہرنائی، مستونگ اور دیرہ غازی خان کے مقامی ندین آلوں میں تغیانی کا خدشہ جبکہ کشمیر، گلگت بلدستان، مالاکرن، سوات، کوئستان، شانگلا، مانسیرہ اور دیر کے علاقوں میں لینڈ سلائیڈن کا بھی اندیشہ ہے موسیقی